السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے جو بڑی فضیلت والا اور بڑی برکت والا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا اس مہینے کے اندر خصوصی انعام اور اکرام ہوتا ہے اپنے مومن بندوں کے ساتھ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جہنم کے سارے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا ہے اور جہنت کے سارے دروازے کو اللہ تبارک و تعالی کھول دیتے ہیں حتیٰ کہ کوئی دروازہ بند نہیں رہتا ہے اور اس رات میں یعنی رمضان مبارک کے ہر رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں بخشش فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی انوارات اور برکات کا اس مہنے کے اندر خوب نزول ہوتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس مہنے کے اندر عبادتوں کا سواب بڑھا دیتے ہیں اگر کوئی فرائز کو ادا کرتا ہے تو اسے ستر فرضوں کے برابر سواب ملتا ہے ایک فرض کو ادا کرتا ہے اور اگر کوئی نفر کو ادا کرتا ہے نوافر کو ادا کرتا ہے تو نوافر کا سواب اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر بڑھا دیتے ہیں اور فرائز کا سواب ستر گناہ بڑھا کر کے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بے شمار انوارات اور برکات کا نزول ہوتا ہے اس مہنے کے اندر اور اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کے اوپر اس مہنے کے اندر زیادہ اپنے فضل و کرم کو لٹاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھے اور اپنے لئے سعادت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مہینے کے اندر عبادت کا موقع دیا ہے ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سے ایسے لوگ تھے پچھلے رمضان میں جو اب نہیں ہے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم اس مہینے کے انورات اور برکات سے خوب فائدہ اٹھائے اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو موقع دیا ہے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گوائی نہیں اور اس پورے مہینے کے اندر عبادتوں میں اپنے آپ کو لگا دے عبادتوں میں منحمک ہو جائے اور اس میں کون کون سی عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے رمضان مبارک کا سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں تو رمضان مبارک میں سب سے افضل عبادت تو روزہ رکھنا ہے سب سے پہلے رکھنا ہے چیز تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے روزہ ہے جو فرض ہے اس کو رکھنا ہے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے تو کسرت سے اپنے آپ کو جو ہے قرآن کریم کے لئے وقت دینا ہے خوابوں ترابی کی شکل میں ہو اگر خود سے پڑھنا نہیں جانتا ہوں تو ترابی کی نماز جو ہے جہاں پر ختم ترابی ہو رہی ہے جس میں پورے قرآن کو پڑھا جاتا ہے اس میں شریک ضرور ہو اس میں دو آپ کو جو ہے عبادت آپ اس میں آپ کا دو عبادتوں کا سواب ملے گا پہلی چیز قرآن کے سننے کا تلاوت کا دوسری چیز جو ہے آپ جو اس میں نفر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو سواب ملے گا تو قرآن کریم کی قصر سے تلاوت کریں اور ترابی کے نماز میں تو قرآن سنے ہی سنے باقی اور بھی جو وقتیں ہیں ان وقتوں کے اندر بھی اپنے آپ کو جو ہے قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں اگر خود سے نہ پڑھ پائیں تو پھر جو ہے کسی پڑھنے والی کی قریب جا کر کے بیٹھ جائیں اس سے سنیں یا پھر کم سے کم جو ہے آج کن جو ہے موبائل وغیرہ میں بھی جو ہے قرآن کریم کا جو ہے پرے قرآن محفوظ ہے ریکارڈ کیا ہوا ملتا ہے تو اس کو بھی سننے میں اپنے آپ کو وقت لگائیں اور خوب انہی مارک سے سنیں تو یہ کام آپ کو کرنی ہے تیسری نمبر پر آپ کو جو ہے نوافل میں اپنے آپ کو لگانا ہے تحجد میں اشراق میں چاشت میں ان نمازوں کا عدہ کرنا ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر نوافل کا سباب اللہ تعالیٰ جو ہے فرائز کے برابر دیتے ہیں اسی طریقے سے ذکر اذکار بھی کرنا ہے استغفار بھی کرنا ہے گناہوں سے مغفرت کرنا ہے اپنے لئے ساری امت کے لئے دعائیں خیر کرتے رہنا ہے اپنے مرحومین کے لئے اپنے مرحومین ماباد کے لئے دعائیں جو ہے کرتے رہنا ہے اور اس مہینے کے اندر ہم ہر طرح کے لغویات سے گناہوں سے بچیں اپنے آپ کو یہ مہینہ جو ہے ہر چیز سے الگ تھلگ کر دیں اور اس پورے مہینے کو اپنے آپ کو جو عبادتوں میں لگا دیں پھر دیکھئے آپ اللہ تعالیٰ کے انورات اور جو برکات ہیں اس کو آپ کس طریقے سے آپ محسوس کریں گے تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کو کرنی چاہیے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر کے عبادت میں اس مہینے کو اپنے آپ کو لگانا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ